اسلام علیکم گائز ایڈوکرافٹر اور انلائن اکیٹوی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ٹیچر عیبت خان آج میں اس ویڈیو میں میں آپ کے پر لیے کوئی لیسن لے کر نہیں آرہا کوئی کلاس لے کر نہیں آرہا بلکہ صرف کچھ چیزیں شیئر کرنی ہیں کچھ چیزیں سمجھانی ہیں ماحول کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ ماحول کا اثر جو ہے وہ آپ کی زندگی پر بڑا ہی گہرہ ہوتا ہے آپ کی جو انوارمنٹ ہے آپ کا جو ایدگرد ہے آپ کی جو گیدرنگ ہے آپ کس ماحول میں رہتے ہیں آپ نیگٹیو ماحول میں رہتے ہیں یا پوزیٹیو ماحول میں رہتے ہیں تو اس کا کتنا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے آپ کی لائیف کے دیکھیں اگر آپ کسی نیگٹیو گیدرنگ کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو نیگٹیو ایکٹیوٹیز میں ہیں تو ایک دن ایک دن آپ بھی اس ایکٹیوٹیز میں پڑ جائیں گے یا اگر نہیں بھی پڑ جاتے تو آپ اس نیگٹیوٹی کو پھر نیگٹیوٹی کہہ نہیں سکتے آپ اس غلط کام کو غلط کام کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ بھی اس ماحول کا حصہ ہے تو سب سے پہلے ماحول چینج کریں اگر آپ نے سیکھنا ہوتا ہے اگر آپ نے کچھ پوزیٹیف چیزیں اپنی زندگی میں لانی ہوتی ہیں اگر آپ نے جو ہے وہ اپنی لائف کو بہترین بنانا ہے تو پوزیٹیف ماحول میں جائیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جو خوشبو کا کام کرتا ہے تو وہ جب بھی آپ نہیں جائیں گے تو آپ سے بھی اس کے خوشبو آئے گی کیونکہ وہ آپ کو بھی موتر کر دے گا یعنی اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہتے ہیں جو بٹھی کا کام کرتا ہے اور سارا دن بٹھی ٹھونتا ہے تو وہ اگر آپ ایک کپڑے نہیں جلائے گا لیکن کالے ضرور کر دے گا تو ماحول کا اثر بڑا ہوتا ہے آپ سے سی بھی اگر نیگٹیف ماحول میں ہیں کسیار کی طور پر اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اگر وہ خود پی رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو بنا نہیں کر سکتا تو نہ ہی اسے برا بھی لگتا ہے لیکن اگر کوئی نہیں پیتا تو دیفنیلی جب کوئی اگلا سگریٹ پیے گا یا اسی کی حرکت کرے گا تو اسے برا بھی لگے گا اور وہ اسے منع بھی کر سکتا ہے اور غلط بھی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ غلط کر رہے ہو تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انوارمنٹ کا بڑا اثر ہوتا ہے آپ کی لائف کے اوپر آپ کی تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کے اوپر اگر آپ نیگٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو لوگ آپ کو وہ نیچے دکھانے کوشش کریں گے یہ آپ سے ہوگا نہیں اور جب آپ کو وہ نیگٹیوٹی آپ کے مہنے میں آگئی تو پھر آپ سے کوئی بھی کام نہیں ہوگا تو کوشش کریں پوزیٹیو ماحول میں آئیں پوزیٹیو انوارمنٹ جو ہے وہ کریٹ کریں اپنی گیدرنگ میں سے ان لوگوں کو ہٹا دیں جو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ منفی سوچ کے مالک ہیں یا منفی کام کر رہے ہیں تو ان کو آپ وہاں سے ہٹا دیں اپنی گیدرنگ سے یا آپ ان کی گیدرنگ سے ہٹ جائیں کنارہ کشی کر لیں کیونکہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے آپ نے اپنی لائف کو سمارنا ہے اچھا کرنا ہے تو اس کے لئے پوزیٹیو انوارمنٹ مست ہے یہی کچھ باتیں تھی جو آپ سے کرنا ہی تھی انشاءاللہ مزید بھی آپ سے جو ہے وہ چیزیں شیئر کرتے چلیں گے جب جب آپ کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی شکریہ اللہ حافظ